اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد والی تیبین التاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آدائہم مجمعین من الان فقط قال اللہ تعالی فی کتابه المبین و ہوا اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما سلوات بھیجئے محمد علی محمد پر کوئی تھوڑے سے موسم کے اثرات ہیں ظاہر لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ مطلب آپ تک پورا پہنچایا جائے اس میں کوئی کمی بہشی نہ ہو دو تین منٹ آپ کے لیں گے تاکہ پچھلا خلاصہ بیان کر دیا جائے ایک ہم نے اللت غائی بتائی تھی مقصد بتائی تھی کہ ہم نے اس کو انوان کیوں قرار دیا تو اس کی وجہ ہم نے بتائی تھی آپ کو کہ یہ ان مجاہدین میں ہے ابھی ہم روایت پڑھ دیں گے اس لئے آج روایت بھی ساتھ لے کر آئیں اب یہ موبائل کا یہ فائدہ ہویا کہ اس کا سہارہ ہو جاتا ہے میں جو آپ سے ارز کر رہا تھا پرسوں ہماری ایک برادر نے کہا تھا کہ بھی ایسے تو بہت بڑے بڑے مارکیں ہوئے ہیں اور ایسا ہوا ہے آپ نے اس کو کہا کہ آشور کے بعد بھاقیا تو آشور کے بعد تو بہت بڑے بڑے مارکیں ہوئے ہیں تو میں نے ارز کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تیسی چوتھی مجلے لیکن آج ہی پیش کر دیں گے تیسی چوتھی مجلے سے پیش کر دوں گا یہ میں نے نہیں کہا ہے یہ معصومین نے فرمایا ہے کس معصوم نے کہا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ابھی بتائیں گے معصومین نے فرمایا کہ کربلہ کے بعد اس سے بڑا واقعہ اہلِ بیت پر ظلم کا نہیں گزرا اس سے بڑا جو واقعہ تف جو ہم پڑے رہے ہیں جس پر ہم نے انوان قرار دیا ہے شہیدِ فر کا واقعہ کربلہ کے بعد اہلِ بیت پر اس سے بڑا واقعہ ہوا ہی نہیں اور جس طرح اب دیکھئے بات کیوں آغاز کرتے ہیں یہاں سے یہ ہم نے بتا دیا تھا نا یہاں تک خلاصہ پہنس تھوڑا سا ان کا تعریف بھی کرا دیا تھا کہ ہر طرف سے حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ان کا شجرہ حسینی بھی ہے اور حسنی شجرہ اچھا ایک کریکٹر کے ساتھ اشتبا ہوتا ہے ایک اور ہیں حسین ابن ایری نام کے جو شہید ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں یوں آپ کو سمجھاؤں کہ جنابِ عون ابن عبداللہ کا مزار ہے نا کربلا سے 35-35 کلومیٹر کے فاصلے پر اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں جنابِ عون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار کرو وہ ان کا روضہ نہیں ہے بھائی اچھا اس کے لئے وہ کیا کہتے ہیں تابعیل کہ لڑتے لڑتے یہاں تک آگئے ارے بھر خدا کے بندے لڑتے لڑتے میدانی جنگ سے تیس کلومیٹر حضرت عباس نہیں گئے حضرت علی اکبر نہیں گئے جنابِ مسلمی وہ کہاں تیس کلومیٹر چلے گئے وہ تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے وہاں تک جانے کے کوئی میدان چھوڑ کے ماذا اللہ ماذا اللہ چلہ جائے یہ کوئی بات ہے خام خام ہے بس وہ اچھا وہاں پر بھی ہماری جیسے لوگ وہاں بھی موجود ہیں ان کو بھی معلوم ہے آئے رہے ہیں ظاہرین انڈیا سے آرے ہیں پاکستان سے آرے ہیں آپ کو بندازہ ہو بھی کیا ہوگا کہ وہاں بھی عبداللہ اور ہیں یہ ہیں سادات میں اولادِ علی ہیں مجاہد ہیں لیکن یہ احمد ابن عبداللہ ابن جعفر تیار نہیں ان کا خلاصہ بس یہ ہے دو چار کیونکہ ان پر مجھے پڑھنا نہیں ہے تو دو چار جو انہوں نے خلاصہ بتا رہو گی کام یہ تھا اس آج یہ جنگل تھا نا عبادی کو اب یہ جنگل تھے بڑے بڑے گھنے جنگل تھے یہ جنگلوں میں چھپ کے رہتے تھے اور جو ظاہرین آتے تھے ان کو اپنے پاس چھپا کے رکھتے تھے یہ انہی کی سنت ہے ظاہرین کو مہمان رکھ کے اور پھر راستہ بنا کے چوری چھپے کہیں سے رات وات میں نکال کے ان کو کربلا ظاہرین کو پہنچا دیتے تھے خاص طور پر جو زخمی ہوتے تھے جن کو تلوار ماری جاتی تھے ہاتھ خلم کیا جاتا تھا پیر خلم جو آپ تاریخ میں سنتے ہیں تو ان زخمیوں کو بیچارے لاکر آتے تھے چھپا کے رکھتے تھے ان کا علاج مالجہ کرتے تھے پھر ان کو زیارت کراتے تھے پھر واپس بھیجتے تھے اس لئے ان کا بہت بڑا ایک مقام ہے سب کچھ ہے لیکن یہ وہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار جناب عثیٰ زینب صلی اللہ علیہ کے صاحب زادے نہیں ہیں میں خود وہاں پر بھی جا کے مجلس پڑھ کے آگیا ہوں جس پر وہاں جیسے اور ناراض ہوتے ہیں مجھ سے متعلی ماں کا متعلی بھی ناراض ہوگیا تم کس مولی کو پکڑ لائے ہم سب کو کہہ رہے ہیں یہ وہاں والے اور نہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی نہیں ہے تو نہیں ہے تو جھوڑ بولا ہوگا میں کیوں جھوڑ بولوں سلامات بیدی محمد آل محمد پر سمجھ گئے آپ بات تو اس میں حسین ابن علی ابن حسن مسنہ یعنی حسن مسنہ کے دو صاحب زادوں کا میں نے ذکری کیا تھا نہ حسن مسلس اور عبداللہ محس کل ذکری کیا تھا نہ ایک اور بیٹے ہیں ان کا نام بھی ہے علی علی تو دیکھیں علی حسن حسین تو سب جگہ اسی نے کبھی کبھی confusion ہو جاتا ہے کیونکہ نام سب کے مائل الحمدلہ ماشاءاللہ کیونکہ اس وقت کوئی اور رکھتا نہیں تھا تو اہل بیعت نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اس سارے نام اپنے بچوں کے سب کے وہی نام رکھتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے اور پھر الحمدلہ آج وہی نام سب سے زیادہ ہیں باقی نام کا مٹے پر لید ہو گئی سلوات بی جی محمد آل محمد پر سمجھے تو وہ حسین ابن علی ابن حسن مسنہ وہ ایک اور ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور وہ رشتے میں چچا بھی ہوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ کیسے چچا ہوتے ہیں یہ بتانا ہے اس لئے ضروری کہیں ان حسین ابن علی کو یہ حسین ابن علی بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ ایک جگہ میں نے دیکھا پہلا تو انہیں شہید فق ان حسین ابن علی کو بنا دیا تھا حسین ابن علی ابن حسن مسنہ نہیں حسن مسنہ کے جو صاحب زادہ دیکھیں اب آپ دیکھیں حسین ابن دو کا تعریف تمہیں کرا دیا نا عبداللہ محس حسن مسلس اور تیسرے یہ ہیں علی ٹھیک ہے علی اب یہ امام سجاد علیہ السلام سے ان کا رشتہ کیا ہوا امام جناب حسن مسنہ کا سگے چچاداد ہے نا بھئی امام حسین کے بیٹے وہ امام حسن کے بیٹے امام محمد باقر علی علیہ السلام سے ان کے بیٹوں کا کیا رشتہ ہوا بھائی ہوئے نا عبداللہ اور امام محمد باقر علی علیہ السلام کزن ہو گئے نا آپ اس میں سیکنڈ کزن کے لیے کزن ہوئے لہذا امام جعفر صادق کے یہ والے جو حسین ابن علی رشتہ میں کیا تھے چچا ہوتے تھے کیونکہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سابزادے چھٹے امام اور یہ ان کے سیکنڈ کزن کہلی جا ان کے کزن تھے تو یہ ان کے چچا ہوتے تھے رشتے میں یہ وہ حسین بن فخ نہیں ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے بتا دیا کہ کہ کہیں حسین بن علی کا ذکر وہاں پہ آ جائے حسین بن علی بن حسن مسنہ تو وہ شہید فخ نہیں ہے شہید فخ کون سے حسین بن علی بن حسن مسلس بن حسن مسنہ حسن مسنہ کے پوتی نہیں بلکہ حسن مسنہ کے پر پوتے جو ہیں یہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جوانی میں سارے جاسانی سے یاد ہو جاتے تھے اب مجھ سے بھی ذرا یاد بڑی مشکل تھے کئی بار پڑھتا ہوں جب یاد ہوتے ہیں اور بارش اتنی تیز ہو رہی ہے ماشاءاللہ اچھا بھی لگ رہا ہے چلو لیکن اب اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے مجھے یہاں سے نکل کے جانا مجھے اس کی الگ فکر پڑ گئی ہے سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر اچھا خیر ہم بارش کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے اپنی مجلس پر تھوڑا تھوڑا سا آپ جو دور بیٹھے میرے برادران عزیز آجے کہ آپ بچے کو لیں آپ نہیں آئے گا کیونکہ بچہ سو رہا ہوگا اس کی نین ڈسٹرپ ہوگی آپ آگئے دوسرے حضات آگے آجائیے تو مجھے ایک محول مل جائے گا مجلس پڑھنے کا سلوات بھیجئے محمد آل محمد جزاک اللہ آئیے جنب اب یہ میں نے آپ کی خدمت پرس کیا کہ حسین ابن علی یہ وہ دوسرے ہیں اب جیسے واقعہ کربلا کہ اچھا واقعہ کربلا حضرت آدم کے دمانے سے چل رہی ہے آ رہی ہے نا آگے غیب کی خبر دی نا ہر نبی نے دی ہر پیغمبر نہیں توریت نے دی زبور نے دی انجیل ہوتے دی تمام صحیح ہونے دی غیب کی خبریں کس نے نہیں دی آنے والے واقعہ دی خبریں کس نے نہیں دی اب یعنی حتیٰ کہ جو دشمنانے خدا ہے انہوں نے دی نمروت کے نجومی نے دی فیرون کے نجومی نے دی دیگے نہیں دی دیتے ہیں نا حالانکہ وہ تو کفر کے نبائن دے تھے مگر علم تھا ان کے پاس تو علم تھا تو وہ خبریں دیتے تھے بھئی وہ خبریں بتاتے تھے آگے کیا ہونے والے آگے کیا ہونے والے آگے کیا ہونے والے یہ سمجھ بھائی ہے غیب کی خبریں کب نہیں دی واقعہ کربلا کی خبریں پہلے آگئیں کی نہیں آگئیں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلوات بھی دی ہے خبریں دی نا بھئی دے دی خبریں واقع کربلا کی اور آنے والے سمجھ بھائی کی خبریں دھی کی نہیں دی منی عباس کی خبریں دھی کی نہیں دی آج کے سمجھ بھائی کی خبریں دی کی نہیں دی ہر امام نے دی اسی پیغمبرН نے دیا امرkte یہ دیا اور جس جس صحابی کو بتائی گیا تھا اس نے بھی دھی کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے نا یا یوں کہ میں نے اپنے بابا سے میرے بابا نے رسول اللہ سے سنا میں نے اپنے فلاں سے استاس سے استاد نے اپنے استاس سے یہ جو رجال کا جو ایک سلسلہ ہے ایسی تو روایت چلتی ہے نا کہ فلانے نے فلانے سے فلانے نے یعنی میں جب آپ کے سامنے کوئی روایت کہتا ہوں کہ بھئی یہ مستند ہے تو اس کا کیا مطلب بتا میں کہہ رہا ہوں اس لئے مستند ہے یا کسی نے کہہ دی ممبر پر بیٹھ کے بھئی یہ روایت ضعیف ہے بھئی کیسے ضعیف ہے بتائیے نا ضعیف کا قائدہ کیا ہے مستند کا قائدہ کیا ہے یہ مستند روایت کا قائدہ آج آپ کو جیسے روزانہ ایک کے قائدہ بتاتے ہیں قائدہ بتا دے ویسے ظاہر اہل الوحضرات ہیں معلوم ہوگا لیکن میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جن کو نہیں معلوم ظاہر ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ مستند روایت کسے کہتے ہیں جہاں روایت کا سلسلہ منقطع نہ ہو روایت یعنی مستند میں نے میں نے اپنے استاد محترم سے سنا درس میں استاد محترم نے کہاں سے سنا بھئی استاد محترم نے شیخ مرتضی انساری سے سنا شیخ مرتضی انساری نے کہاں سے سنا شیخ مرتضی انساری نے غر عاملی کی جو ہے علیلو الشرائے وہاں سے نکالا علیلو الشرائے میں کہاں سے آیا علیلو الشرائے میں فقیح سے آیا الفقیح جو کتاب ہے الفقیح سے آیا الفقیح میں کہاں سے آیا کہاں شیخ مفید نے نقل کیا اچھا شیخ مفید کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ فرضی نام میں نے ایسے رکھ گیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ مستند روایت اسے کہتے ہیں اسی لئے اجازہ حدیث جو دیا جاتا ہے ایسے نہیں دیا جاتا مشتہدین جب اجازہ حدیث کسی کو دیتے ہیں اس کے لئے خود اجازت چاہیے معلوم آپ کو حدیث نقل کرنے کے لئے اجازت چاہیے ناچیس کے پاس اجازہ موجود ہے ایسے میں آپ کے سامنے حدیث نقل نہیں کرتا بے شک اور لوگوں کا نہیں معلوم یقیناً علماء کے پاس سب کے پاس ہوگا دیا جاتا ہے نقل حدیث یعنی ذمہ داری سے نقل کریں گے جب ہم نقل کر رہے ہیں کوئی حدیث تو پورا سے اب میں سب نام لو تو ایک گھنٹہ نکل جائے گا لہذا میں براہ راست کہہ دیتا ہوں حسن ابن حضیل نے فلاں امام سے سنا اب یہ حسن ابن حضیل نے کسے کا کسے کے سارا ایک ایک حدیث کا سلسلہ تاریخوں میں یعنی علم رجال میں موجود ہے جس کے وہ رجال کشی رجال امام قانی اور بہت سارے رجالیں جو مشہور ہیں تاریخ میں جنہوں نے ایک ایک راوی کو چھان پھٹک کے پھینک دی ہے پہلی بات رواد کا سلسلہ جب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج مجھے ایسی حدیثیں پڑھنی ہیں جن کے لئے ضرور ہے کہ میں پہلے سے مقدمہ بنا لوں کہ آپ دیکھیں رواد کا سلسلہ منقطع نہ ہو یعنی بیچ میں کوئی راوی شیخ مفید نے شیخ مفید نے کہا امام جعفر صادق نے فرمایا شیخ مفید نے کیسے کہا شیخ مفید تو امام جعفر صادق کے زمانے میں نہیں ہے شیخ مفید نے لکھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ قبول نہیں ہے شیخ مفید سے کس نے کہا کیونکہ شیخ مفید کا تو زبانہ نہیں اسے کہتے ہیں رواد کا سلسلہ اسی کے لئے علم رجال پڑھایا جاتا ہے علم حدیث کے لئے علم رجال پڑھنا بہت ہی ضروری ہے اور لازمی عمر ہے اس کے بغیر انسان حدیث کی چھان پٹک نہیں کر سکتا تو اب یہ حدیث کا پہلا اصول دوسرا اصول ان رواعت میں یعنی ان راویوں میں کوئی غیر سقہ نہ ہو غیر سقہ ہمارا مجاہید آگیا دیکھئے ہم نے کہا نا جو آنے والا ہے وہ سہلاب میں دریہ میں کوت کے بھی آ جائے گا ماشاءاللہ سلوات بیری آل محمد پر ماشاءاللہ تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لئے ایک بار اور سلوات بیج دیجئے محمد آل محمد آئیے جناب اب یہ رواعت کا سلسلہ اب اس میں دوسرے حصول کہہ کہ غیر سقہ نہ ہو غیر سقہ یعنی جس سے کبھی کوئی جھوٹ سرزد نہ جھوٹی حدیث نہ گڑتا ہو بس جیسے ہوتے ہیں نا بھئی لو یہ دس ہزار والی حدیث یہ پانچ ہزار والی حدیث یہ دو ہزار والی پیاز والی دو ہزار کی انڈے والی پانچ ہزار کی تو یہ اس طرح سے حدیثیں بکتی تھی نا جس کو اپنا دکان کا سامان بکوانا ہوتا تھا کہتا تھا یا بھئی ایک حدیث گھڑ کے لائے یہ سامان جمع ہو گیا نکلنا ہے سیزن جا رہا ہے بکنی رہا اس نے کہا اچھا بھئی حدیث گھڑتا ہوں بیٹھ کے ایک حدیث گھڑ دیتا تھا ادھر کا لقب ادھر لگانا ہے ادھر کا لقب ادھر لگا حدیث میں کر دوں گا لیکن پیسے زیادہ کتنے کا بیس ہزار دیرہ تیس ہزار دیں گے چلو بھئی مولا کا ایک لقب ادھر سے نکلا ادھر شفٹ ہو گیا اس سے بھی مہنگی حدیث نقص میں لاؤ تنقیص میں حدیث لاؤ یعنی جس سے شان میں کمی آئے ماذا اللہ مولا عارفان کی مولا کائنات کی اس کے کتنے ہوں گے اگر چالیس ہزار پچاس ہزار دیں گے انہوں نے تلقیص میں حدیث کر دی سمجھ گیا یہ ہے ایسے راویوں سے بھراب آئے اگر ایسا نہ ہوتا یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا سب کی بات کر رہا ہوں اگر ایسا نہ ہوتا تو بارہا میں نے ارس کیا نونوں لاکھ میں سے صرف چھے چھے ہزار حدیثیں نہ نکال دیں دوسری صدی ہجری میں جمع ہونا شروع ہونا وہ بھی آخر میں جا کے حدیثیں ہیں تو کوئی کہتا ہے میں نے نون لاکھ میں سے پانچ ہزار سہی نکال دیں کوئی کہتا ہے میں نے چھے لاکھ میں سے ساڑھے چھے ہزار سہی نکال دیں کوئی کہتا ہے میں نے آٹھ لاکھ میں تو بھئی وہ اس کا مطلب یہ ڈیڑھ سو سال تک جھوٹی حدیثیں چلتی رہی نہیں چلتی رہی آپ خود فرما رہیں آپ خود فرما رہیں کہ کسی نے آٹھ لاکھ میں سے کسی نے نون لاکھ میں سے کسی نے چھے لاکھ میں سے ابھی جب اگر کوئی بیچ میں ضعیف راوی آ جائے لیکن حدیث ایسی ہے کہ صحیح ہے حدیث جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں صحیح کو ضعیف تو اس کو پھر کیا کہیں گے اس کو پھر مستند نہیں کہیں گے اس کو کہہ دیں گے حسن کیا کہہ دیں گے حسن ہے مرسل ہے رابطہ کا ٹوٹ گیا بیچ میں مرسل ہے خبر واحد ہے ایک حدیث کیا ہے خبر واحد یعنی ایک ہی آدمی ہے کوئی دوسرا اس کا گواہ حدیث کا نہیں ہے لیکن خبر واحد جو دے رہا ہے وہ سقا ہے اس کے سچ میں کوئی شک نہیں ہے یا پھر اللہ نے اس کی گواہی دو کے برابر لیکن لوگوں نے مانی نہیں حالکہ کہا بھی گیا کہ بھئی یہ وہ ہستی گواہی دے رہی ہے جس کی گواہی کو اللہ نے دو کے برابر قرار دیا خیر جناب کیا کریں ایک سلوات انعیت فرما دیجئے اللہ مستلی اللہ محمد اچھا جناب اب بات سمجھ میں آگئی ہے ہماری کہ حدیث کا یہ مسئلہ یہ ارز کر دی ملین ہے کہ تین چار نام لیے بہت اس کی قشمیں جو ہیں بہت بنتی چلی آتی بہت بنتی چلی آتی کبھی زندگی میں موقع رات ہوں کہ یہ ہمارا مجموع سننے والا بھی ہے ہمیں یقین ہیں اب زندگی نے وفا کی تو صرف حدیث کے اوپر ایک عشرہ پڑھیں گے یقین جانی ہے وہ اتنا معلوماتی اتنا علم میں اضافہ کرے گا آپ کو اصل پہلے ایسے ہی درس ہوتے تھے مجالیس بھی یہی ہوتی تھی چالیس سال پہلے میں نے وہ پرانی مجالیس پڑھی ہی نا حافظ کفائی صاحب کی پڑھی اپنے اجداد کی پڑھی کبھن صاحب قبلہ کی پڑھی تو وہ پوری علمی مجالیس جو لکھی ہوئی ہیں یعنی میں حیران ہوتا تھا کہ یہ مجلس اگر آج پڑھ دیا تھا اور کہاں کہ کبھن صاحب کیسے کبھن صاحب کوئی دو آدمی بھی نہیں بیٹھے ہوتے مجلس میں اور کہاں کہ حافظ کفائی صاحب اور کہاں کہ حافظ کوئی نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ خالص علمی مجلس ان کی دو دو گھنٹے گی رہے وہ لچھا بھی ہیں نا کتابوں میں آگئے تو حیران ہوتا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پہلے ہماری مجلسوں کا ماحول کیا تھا علمی ماحول تھا اور خاموش بیٹھے لوگ سٹھ رہے ہیں یہاں تک کہ جب علم تھک جاتا تھا تو وہ خود کہتا تھا ایک سلوات بھی دیجئے محمد آلے محمد کیونکہ میں نے ایسی مجلس میں شرکت کی جب میں بہت چھوٹا سا تھا بہت ہی چھوٹا سا تھا ایک سلوات اور انہائیت سرما دیجئے اب آئیے میں نے ارس کیا کہ خبریں تو آتی نہیں نا غیب کی خبریں دیتے ہیں ایسا واقعات کا بتا تیرے قیامت تک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا شام کی علامات یمن کی علامات فلان جگہ کی علامات بہرین کی علامات ادھر کی علامات ہندی کی علامات ہندی کی علامات افریقہ کی علامات روم روم پورا مغرب کہلاتا تھا اس وقت سے روم کا جب مغرب کہا جاتا تھا مغرب الگ ہوتا تھا روم کہا جائے تو مغرب یورپ نہیں سمجھے گا آج ہم مغرب یورپ کو کہتے ہیں نا اس زمانے میں یورپ مراد ہوتی تھی یعنی وہ مغربی دنیا جیسے آج ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے روم رومیوں نے حملہ کیا یعنی انگریزوں نے حملہ کیا تو پوری کیونکہ روم کا ویسے بھی امپائر تھی وہ سب سے بڑی یورپ کی روم کا اور جب مغرب کا اکثر ہماری لوگ شک پڑھ جاتے ہیں جب وہ تاریخ پڑھ دیں کہ مغرب کی طرف حجرت کرے یورپ کی طرف نہیں نہیں مغرب سے مراد یہ جو آج ہے نا مراکش تیونس یہ جتنے بھی ہیں شمالی افریقہ کے ممالک ان سب کو کیا کہا جاتا تھا بلاد مغرب بلد یعنی شہر بلاد مغرب یعنی مغرب کے یہ اتنے شہر تھے ان کو کہا جاتا تھا بلاد مغرب یعنی مغرب کی طرف جا رہا ہے انہیں مراکش کی طرف جا رہا ہے مراکش تیونس یہ سارے جو ہیں شمالی افریقہ جہاں فاطمہ کی حکومت تھی اس کو کہا جاتا تھا اس زبانے میں مغرب آج جب مغرب کہیں گے تو مراد کیا ہوگی یورپ مغرب سے مراد ہے آج میں اس زبانے کی بات کر رہا ہوں سلوات انعیت فرما دیجئے محمد آل محمد پر ٹھیک ہے جناب تو خبریں دیتے رہے واقع کربلا کی خبریں تھی واقع کربلا کے راوی جو ہیں وہ تو خود صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام بیٹھ کے روتے تھے اور رسول رولاتے تھے آج ہماری میں ایسے سے چیمپئن پیدا ہو گئے کہ ہمیں رونا ہونا نہیں ہے بھئی ہمیں تو حسین زندہ بات کہنا ہے بابا کرنا ہے یا حسین کہہ کے رونا جو ہے وہ جی تماشے بنائے ہیں کہاں کہاں سے ہماری درائے ہیں یہ سارے گھس بیٹھیے کس کس نے بھیجے مگر آپ لوگ گھبرائے مت کیجئے پریشان نہ ہوا کیجئے کچھ نہیں ہوتا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا سمجھ گئے آپ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یہ پورے تیرہ سو سال میں ہوتا رہا اور کل بھی پلانٹ کیا تھا بنی امیہ نے ایسے لوگوں کو اور بنی عباس نے آج بھی یہ پلانٹٹیں یاد رکھی جو آپ کا لبادہ پہن کے آئے ہیں نا ان کا پورا آٹیک ہے عزداری پہ ارے بھئی اتنا بڑا سامراج پڑھائے اس سے دشمنی کھوڑو سامراج سے لڑو استعمار سے لڑو جو اصل ہمارے مراجعہ کا حدف ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو پورے اسلام کا دشمن اس سے مقابلہ کرنا ہے ان کے پلاننگ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجو یہ آپس میں اُلجھا دیں یہاں بھیڑا کے رکھ دو ان کو اور وہ طاقت کیونکہ ساری دنیا میں تو مار تو ہمی سے کھا رہے ہیں نا جہاں بھی ان کو شرمندی کی اٹھانی پڑی ہے مومنین کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہیں اور مزید اٹھا رہے ہیں لہذا ایسے پالتو لوگوں کو لائے گیا ہے کہ جو ایک طرف عزداری کو دونوں طرح سے ڈیمج کر رہے ہیں ایک اس افراد پہ بیٹھ گیا ہے ایک اس تفرید پہ بیٹھ گیا ہے افراد اور تفرید نے ہمیں مزیوت میں ڈال دیا اور یہ دونوں پلانٹڈ ہیں پھر آپ کہہ رہا ہوں بار بار کہتا ہوں دونوں کو پلانٹ کر کے لائے گیا ہے ان کے گردھلقہ بنائے گیا ہے ان کے ہم باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ چھوٹے لوگ روب زدہ ہو جائیں روب میں آ جائیں کہ بھئی کتنا بڑا آدمی ہیں یہ پلانٹڈ بھیجتے ہیں کچھ ہیں کچھ ہیں خفیہ اتنے سال میں ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آگئیں مار و کھا کھا کے کہ ایسے کوئی نہیں بنتا اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ جب آگے چل کر اسے جو فتنہ ڈالنا ہے قوم میں وہ فتنہ بڑے پیمانے پر ڈال دیا جائے لیکن یہ کچھ بھی کر لیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس وقت جو لوگ آئے ہو میں آپ کو سب کو دازی تحسین پیش کرتا ہوں جزا کرنا آپ لوگوں نے جہاد کیا ہے مولا آپ سے راضی ہوں خوش ہوں اس وقت آنا ہے بہلے جو آگے بارش کے درمیان میں آنا یہ آپ کا کمال ہے پروردگار تمام مومنیوں و مومنات کو اپنے افض و امان میں رکھیں سب ایک بار پھر کہوں گا سب کی صحت و سلامتی کے لئے سب کی افض و امان کے لئے ایک بار اور بلند دعوات سے سلواتی نائے فرما دیجئے ٹھیک ہے جناب سمجھ میں آری ہماری بات کہ خبر دیئے نہ آگے کی اب میں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ واقعے کربلا کے بعد انوان بھی یہی ہے قیام مجاہد حسنی بعد از آشورہ آشور کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا قیام تشعی ہوگا آشور کے بعد تو اس پر ظاہر اعتراض آنا تھا اور آنا بھی چاہیے حق ہے سوال جواب کو منع تھوڑی ہے بھائی اب بھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں نے کب کہا کہ میری ہر بات سعیے پتہ نہیں ہے نہ معلوم کتنی بار میری بات غلط ثابت ہو چکی ہے اور میں نے اللہ لعلان کہا میں نے کہا بھائی یہ غلطی اجتباہ ہو گیا یہ نہیں ہو گیا اس میں کون سی شروع کیا ہو گیا قیامت آگئی ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں بھائی کتابہ ہی تو پڑھ کے آ رہے ہیں نا یہ تو سے معصوم کو زیبہ ہے کہ وہ جو کہہ دے حرف آخر سلوات ملند آواز سے بھیجے ہوں ہے نا معصوم کو زیبہ ہے ہمیں آپ کو تھوڑی بھائی یقین جانیے کہ بعض وقت ہمارے مراجع فتوے کو بدل دیتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی حقیقت آ دی سب نے کہا اچھا نہیں ہے آج کے بعد یوں کر لینا ہے نا تو یہ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو سوال آیا میں جو خوشی بھی کہ سوال آیا کہ مجھے جواب دینا تھا نہیں کرائیں تو برا مت پانیے گا اگر میں موبائل سے دیکھ کر بتاؤں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ باقی تو میں بتائی چکا نا زبانی جو مجھے تقریر کرنی ہوتا میں کری رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن جو حدیث کا متن ہے وہ بینئی حرف با حرف آپ تک پہنچے اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے کیوں کہ محفوظ ہو رہی ہے دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے اب ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے نا اگر ایک حرف میں انسان ہوں اگر ایک لفظ ہوتا ہو گیا کچھ ہو گیا کل کوئی کھڑا ہو جائے گا سوشل میڈیا پر یہ دیکھو ان کا مولوی یہ دیکھو ان کا مولوی تو یہ بہتر ہے کہ میں دیکھ کے پڑھنوں بجائے اس کے کے بعد میں آپ کو دوسرے جو ہے انگلیاں اٹھائیں آپ کے پر جیسے آج کل ہو رہا ہے کر کے کوئی جاتا ہے بھرنا مومنین کو پڑھتا ہے جواب آپ دینے ارے اس نے کیا اس سے جواب لو مومنین بیچاروں نے کیا کیا ہے وہ کہہ کے جا رہا ہے جو کہہ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے ضروری ہے کہ حتیات کے ساتھ پڑھا جائے اب ہر عزو گواہی دے گا اب یقین آیا دنیا میں سامنے آ گیا کہ کہاں تک بچو گے ہر طرف کیمری کیمرے لگے ہوئے کہاں تک بچو گے ہر چیز خودی گواہی دے گی دیکھو بول لے ہو کہ نہیں بولا ہاں بولتا رہو بھئی سلوات بھی جی محمد آل محمد اب آئیے تو جو ہمیں بات سمجھائی تھی اگر آپ جب اتنی زحمت کیے تو تھوڑا سا آگے بھی تشریف لیائیے تو ہمیں اچھا لگے گا ذرا ماحول اور اچھا بن جائے گا مجلس کا جواب اتنی تیز بارش میں آئی گئے ہیں تو آئیے جزاک اللہ جزاک اللہ وہ میں نے کہا نا کہ وہ آندھی آئے طوفان آئے بارش آئے کچھ آئے وہ مجلسی مجمع وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے عزدار بھی اپنا راستہ بنا کے پہنچ جاتا ہے ہر طرح سے پہنچ جاتا ہے اچھا جناب پیغمبر اب وہاں سے شروع کریں گے نا معصومین کی روایات اور صرف چند کیونکہ ظاہر ایک وقت محدود ہوتا ہے پھر موقع ملعکل بھی پیش کر دیں گے ابھی ہم نے فلسفہ انقلاب نہیں بتایا ان کا کیا ہے ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے مقدمات ہیں وہ مضبوط تیہ ہو جائے نا کہ صحیح ہے غل کیونکہ ہمارے ہم بعض لوگوں نے ہمارے بعض لوگوں دوسروں کی روایات کو جو دوسروں کی روایات بھی داخل ہوتی ہیں کبھی کبھی رکھی جاتی ہیں تو وہ ان کو بنیاد بنا کے ہم پر عزام لگا دیا ہمارے اپنے لوگوں نے کہیں آپ کیسے کہتے ہیں ان کا قیام صحیح تھا انہوں نے تو دعوت دی تھی چھٹے امام کو بیعت کی کہ میں قیام کر رہا ہوں آپ ارے ساتھ جیسے جناب محمد حنفیہ پر الزام ہے جیسے جناب زید پر الزام ہے کہ انہوں نے چوتھے امام پانچویں امام سے کہا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے قیام میں چھٹے امام سے کہا میرا قیام میں کسی نے کہا چھٹے امام سے کہ میرا قیام یہ ساری جس کو کہتے ہیں اسرائیلیات جو در آئیں اب وہ ڈیڑھ سو حدیثیں جو ان کے فیور میں ہیں اور جو مستند ہیں ان کو تو چھوڑ رہا ہے وہ ایک کمزور لے گا اور کہے گا امام حسین نے یہ فرمایا فلا کے بارے میں تجھے وہ ایک نظر آ گیا اور جو زیارت آشورہ ہے وہ تجھے نظر نہیں آئی وہ ایک بیان جو ضعیف کہیں سے ہو گیا میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے میری بات وہ ایک تجھے وہ بیان نظر آ گیا کسی کا اور وہ نظر نہیں آئے کہ بنی امیہ کی بنیات کس نے ڈالی تھی تجھے وہ ایک بیان ضعیف نظر آ گیا تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ شام کس نے حوالے کیا تھا بنی امیہ کے یہ تاریخ تجھے نہیں نظر ہے اس کے بلونگڑے بھی بیٹھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھی نکلے ہیں نہیں میرے حساب سے پرائمری بھی نہیں پڑی اور بکرات بن کے بیٹھ جائیں گے مرکب کا شکار لوگ جنہیں اپنے جہل کا بھی اندازہ نہیں ہے اور پھر مورخ بن کے بیٹھیں گے تمہیں کیا پتا تاریخ کیا ہے معلوم ہے تجھے کہ بنی امیہ کے حوالے کس نے کیا تھا شام کو معلوم ہے تجھے کہ بنیات کس نے ڈالی تھی اتنا فیور کرتا ہے بتا دے تاریخ میں بتا دے تاریخ میں کہ بنی حاشم میں ایک آدمی بھی اتنا قابل نہیں تھا کہ جنہیں حکومتوں میں کوئی جگہ ملتی کوئی منصب ملتا بڑے چاہنے والے تھے کوئی منصب ملتا کوئی عہدہ ملتا بھاشم میں کوئی بھی قابل نہیں تھا اس میں تُو نے تاریخ نہیں پڑی کبھی ادھر تُو نے تجزیہ نہیں کیا یا نظر نہیں آتا جہاں ہوگا پیٹ میں خنجر مارو گے تشیعہ کے جہاں ہوگا مومنین کو پریشان کرتے ہو جہاں ہوتا ہے اس میں انتشار ڈالنے کی باتیں کرتے ہو کس قسم کے لوگ ہو تم کہاں ہیں تمہاری اخلیں بُزِ اخفش وہ اخفش کی بکری کی طرح تمہارے دماغ ہیں دماغوں میں کچھ ہی نہیں سو کھاوہ بھیجا رکھاوہ ہے سلوات بھیجیے محمد آلِ محمد پر کہا لے جاؤ گا ان سب چیزوں کو سلمانِ فارسی کو عہدہ دیا تھا تو کیوں مدینے سے دور بھگاؤ ابو ذر کو دور بھگاؤ بلالِ عبشی کو دور بھگاؤ مقداد کو دور بھگاؤ کہاں تھے یہ سب فیور کرنے چلا ہے اور کوئی تجھے ملے ہی نہیں فیور کرنے کے لئے امیر مختار کو برا بلا کہے گا اور فیور کرے گا ان کا اور کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں بنی امیہ کا فیور چلو یہ تو کہہ سکتا ہوں کس کا فیور کرتا ہے بنی امیہ کا باقی آپ خود ہی سمجھ لینا کہاں نہیں سلوات بھیج دیجئے محمد آلِ محمد پر نہیں مل کر بلند آواز سے ایک سلوات بھیجئے آئیے اب حضور سے شروع کرتے ہیں اور میں نے عرض کر دیا میں نے کل پورے بیس حوالے آپ کے سامنے رکھیں اگرچہ اس سے زیادہ ہے ان میں ایک ایک کہیں آرہا ہے اللہ کے بندے اگر ایک آرہا ہے تو اس کو ابیں تعویر کرنی پڑے گی نا سو روایتیں ان کے فیور میں آرہی ہیں اور مستند آرہی ہیں ایک بیچ میں یہ بھی آگیا اور بھئی تقییے پہ حمل کرو اصول یہ کہ ایسی روایت کوئی درمیان میں آ جائے تو اصول یہ ہے حوضے میں کہ کیا پڑھائے جب جاتا ہے تو کیا کیا کونسا اصول اپنا جاتا ہے کہ حمل بر تقییہ کہ بھئی اس کو تقییے کی روایت میں ڈالو کیونکہ جب ایک طرف ساری روایت ہیں نا اتنی ساری انہیں تو رد نہیں کیا جا سکتا جو مدھا کی روایت ہیں اب مدھا کی ڈیڑھ سو روایت کے مقابلے میں اگر ایک زم کی آ رہی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا تقییہ کی روایت ہے بھئی یہ اصول ہے پڑھائے جاتا ہے پڑھ کے بھی آئیں یہاں کے بھول جاتے ہیں سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر آئیے جناب حضور اب یہ حدیث کون نقل کرائے حضور سے اب دیکھیں ایک سلسلہ کافی ہے امام محمد باقر سلسلہ ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے جو میں نے بتا دیا حدیث کا پورا ایک سلسلہ ہے کہ امام محمد باقر نے کس سکا ہم سے تو نہیں کہا انہوں نے کس سکا انہوں نے کس سکا انہوں نے کس سکا ایسے چلتا ہے یہ سلسلہ پھر یہاں تک پہنچا پھر یہ دیکھا جاتا ہے بیچ میں کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے اس کے درمیان امام محمد باقی اسلام فرماتے ہیں کہ حضور فق کے مقام سے گزرے سفر میں تھے میں نے ارز کر دیا فق مکہ کے پاس ہے چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا اب تو شہر کے اندر ہے جب یہ فق کے مقام سے گزرے تو فق ایک بڑی جگہ ہے موزہ فق موزہ کہتے ہیں چھوٹا سا گاؤت دیہات جو بھی کہہ لی جائے جہاں دس بارہ گھروں تو موزہ موزہ فق میں گزرے تو روک دیا قافل کو کہہ رک جاؤ آپ وہاں رکے اور وہاں رکنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور دو رکعت نمازہ پڑھ گئی صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے دو رکعت نماز پڑھ رہے تھے دوسری رکعت میں اچانک آپ نے گریہ وزاری شروع کر دی رونا شروع کر دی واقعات میں سب پڑھوں گا یاد ہے مجھے صرف وہ متن کے لیے میں نے یہ کھولا ہے کہ وہ عربی کا متن آپ کے سامنے ہر باہر پہنچا دوں تو رونے لگے نماز ختم ہوئی تو حضور نے مڑ کے خود پوچھا کہ تم کیوں روئے تھے تم سب کہ حضور ہمیں نہیں مالو پس جب آپ پر رقت تاری ہوئی تو ہم پر بھی رقت تاری ہوئی آپ روئے تو ہم بھی روئے کہا کہ سنو جب میں پہلی رکعت تمام کر چکا اور دوسری رکعتیں پہنچا تو جبرائیل نازل ہوئے یعنی روح الامین نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد اولاد مجھ سے کہا یا محمد اِنَّا رَجُلًا مِنْ غُلْدِكَ ایک مرد آپ کی اولاد میں آپ کے بیٹوں میں سے یقتلو فی حازل مکان یا محمد اِنَّا رَجُلًا مِنْ غُلْدِكَ یقتلو فی حازل مکان اے محمد آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آپ دیکھیں شہید فقہ مقام دیکھیں ہزور فرمانے کہ جب رہ لائے اِن um نے کہا آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یہ نہیں کہا آپ کے نسلوں میں جا کے کہیں آپ کی نسل نہیں نہیں آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا مِنْ غُلْدِكَ آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یقتلو فی حازل مکان یہاں قتل کیا جائے گا سولے قتل نہیں کیا جائے گا آگے فی حازل مکان وَعَجْرُ الشَّهِيدِ مَعَهُ عَجْرُ الشَّهِيدَيْن اور اس کے ساتھ جو بھی شہید ہوگا اللہ اسے دو شہیدوں کا عجر دے گا شہید فخ اور ان کے ساتھیوں کے لیے حدیث کہ وہ اور ان کے ساتھ جو شہید ہوگا اللہ اسے کتنا عجر دے گا اللہ انہیں دو شہیدوں کے برابر عجر دے گا اب یہ کہاں بیہار میں تو ہی ہے مقاتل الطالبین تنقل مقال اور پھر انہیں سارے پرانے راویوں کا ذکر کہ میں نے ارس کر دیا کہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا تو ایک حدیث کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹے درکار ہوں گے ان راویوں کا بیان کرنے کے لیے لیکن میں نے کل جو حوالے دے دی ان میں سے تین میں نے آپ کے حوالے کر دیئے کہ جناب ایک تنقل مقال وہی علامہ مام خانی کی اور ایک بیہار اور ایک مقاتل الطالبین ابو الفرجے اسپہانی کی اور بیہار کا مولف کا نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری حدیث جناب ریتا جناب ریتا کون ہے جناب ریتا ہے ایک زوجہ جناب زید ابن علی علیہ السلام کی یعنی زید ابن علیہ زین العبدین علیہ السلام سلوات بیدی محمد علی محمد پر ان کی اہلیہ ہیں ان کی اہلیہ ہیں یہ جناب زید کی تو دہلے تین چار ازواج تھی ان میں سے ایک ہیں ریتا ان ریتا کے بیٹے ہیں حسین بن زید ایک تو یعییٰ بن زید تھے نا جنہوں نے قیام کیا وہ یعییٰ بن زید کے بیٹے پھر حسن بن یعییٰ نے قیام کیا پھر ان کے بیٹوں نے قیام کیا انہی نے بھی قیام کیا یہ بھی شہید ہے حسین بن زید بھی شہید ہے لیکن یہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے والدہ کا نام ہے ریتا ریتا اردو میں بھی ایک ہی ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہر چیز امپورٹیٹ آگئی ہے پانی ختم نظر نیاز ختم انجمن ختم اس کی جگہ نئی استلاحات والد ہو گئی ہیں اور آپ کے بچے بڑے فخر سے وہ استلاحات استعمال کرتے ہیں جس میں اردو کی خوب گت بنائی گئی ہے بلکہ اردو کہیں ہی نہیں دور دور تک ایک اور سلوات دہی دیجئے محمد آل محمد اب یہ تو چلے گا بھائی مسئلہ یہ کہ میری مجلس اس کے بغیر ان چیزوں کے بغیر آگے نہیں بڑھتی ہے اب یہ حسین بن زید جناب ریتہ کے بیٹے ریتہ اہلیہ ہیں حسین بن زید کی حسین بن زید کی اہلیہ جناب زید زید کی اہلیہ ہے زید کے بیٹے زید اور ریتہ کے بیٹے یہ حسین بن زید یہ کہتے ہیں اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا حسین بن زید کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ کوئی حدیث ہے لیکن یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے کیونکہ ایک بار تو نہیں گزرے مکہ آنے جانے کا راستہ تھا نا فخ جیسے واقعی کربلا ایک بار تو نقل نہیں ہوا حضور سے کبھی مول مومنین سے نشروہ کبھی جناب ابن سلمہ سے نقلوا کبھی عبداللہ ابن عبدالعہ سے نقلوا کبھی جناب جابر ابن عبداللہ انسالی سے نقلوا سمجھ گئے نا کیونکہ وہ کہتے تھا یہ کیا بات ہی وہی واقعہ وہاں ہے وہاں کیا کوئی ایک بار تھوڑی ہوا جب ایسا ذکر آتا تھا لوگ پوچھتے تھے حسین کو گلے سے لگا کے کیوں رو رہے ہیں تو اللہ کے رسول بتاتے تھے واقعہ روتے تھے تو یہ وہ واقعہ کربلا ہے جت پہ حسین پہلے روئے تجھے آج روتے ہوئے شرم آ رہی تو نہ رو نہ رو اللہ کا رسم اور صحابہ اس وقت روئے جب ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے تو فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ صحابہ کے ساتھ سفر کر رہتے زمین فق سے گزرے اور آپ نے صحابہ کے ساتھ نمازِ میت پڑھی اب وہاں نمازِ میت کا ذکر نہیں ہے یہاں نمازیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری تیسری بار بھی ہوا ہوگا کون زفر ہے کیونکہ راستہ تھا نا مکہ سے آنے جانے کے تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ بار آپ وہاں رو کے فق میں اس سے زمین فق میں کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا اس کے نماز پڑھی نمازِ میت پڑھائی پھر فرمایا یہاں پہ قتل کیا جائے گا میرے اہلِ بیت میں سے ایک فرد اب درجہ دیکھیں حسین ابن علی شہید فق کا یہاں قتل کیا جائے گا مومنین کی ایک جماعت کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ سے جو ہوں گے ان سب کا ابھی مرتبہ ابھی مرتبہ تو آگے آئے گا کیونکہ ان کو بے گورو کفن دفن کر دیا تھا نا کھڑے کھو دیا پہلے تو کئی دن تک کلاشوں کو پڑھا رہن دیا گیا تھا عبرت بناتے تھے نا آمیر ڈکٹیٹر تاکہ دوسروں کو خوف پیدا کرے کافی ہے تھا پھر اس کا ایک گھڑے میں سب کو دفن کر دیا گیا لیکن ان کا مرتبہ سنیے کہ کیا ہے ان کا مرتبہ کہ حضور نے نماز پڑی فرمایا وَيُقْتَلُ هَاُنَا رَجُلُمِنْ اَحْلُ بَیْتِ میرے اہلِ بیت پہ سے ایک مرد یہاں قتل کیا جائے گا فَيْسَابَتِ مِنَ الْمُومِنِينَ مومنین کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے بعد سنیے يُنزَلُ لَهُمْ بِعَقْفَانِمْ وَهُنُوتِمْ مِنَ الْجَنَّتِ پروردگارِ عالم ان کے لئے نازل کرے گا جنت سے کفن اور ہنوت یعنی جیسے جناب ان کے لئے تھا نا حنزلہ بن غسیلِ ملائکہ کے لئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں ان کے لئے اللہ کا رسول خبر دے رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کو ایسے دفنا دیئے کہ نہیں ان کے لئے ہنوت کا سامان ان کے لئے کفن کا سامان نازل کیا جائے گا کہاں سے جنت سے یعنی اللہ کی حکم سے ان کو جنت سے یہ سب چیزیں بھیج جائیں گے تَسْبِقُوا اَرْوَاحَهُمْ اَجْسَادَكُمْ ان کی روحیں سبقت کریں گی اور جسم سے پہلے پہنچ جائیں گی کہاں جنت میں تَسْبِقُوا اَرْوَاحُهُمْ اَجْسَادَكُمْ اِلَلْجَنَّةِ ان کی روحیں سبقت کریں گی اور جسموں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی سلوات بھیج دیجئے محمد آلِ محمد بن یہ بھی مقاتل التالبین اور مقاتل التالبین میں اس کا پورا پھر سلسلہ وہاں تک خضور تک پہنچا وہاں روایت کا یعنی اس نے کہا یعنی ظاہر ہے کہ جناب زید نے ریتہ سے کہا تو جناب زید نے کسے سنا اپنے والی سے انہوں نے کسے سنا اپنے والی سے تو جو گزرتا تھا یہاں سے وہ یہاں نواز بھی پڑھتا تھا اور یہاں کی جگہ اب آگے کی روایت ایک معصم سے نہیں ہے اگر ایک معصم سے ہوتی تو حمل کر سکتے تھے میں کسی نے کر دی نہیں ابھی میں نے کیا عرض کیا حضور سے ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے اب آئیے امام جعفر سادق علیہ السلام اس کا راوی ہے نظر بن قرابش اور اس کو میں دیکھ کر آیا ہوں علم رجال میں یعنی رجال کی کتاب ہے کیونکہ یہ محتبر ہے یعنی اس کو بانا جاتا ہے اس کی روایت کو سننی بھی قبول کرتے ہیں اور ہماری طرف شیعہ بھی اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں نظر بن قرابش کی روایت کو قبول کرتے ہیں کہتا ہے کہ یہ حج کے قافلے لے کے جاتا تھا جیسے ہماری ہیں جاتے تھے ایسے موسور دی تو جس کے پاس اونٹ اونٹ زیادہ ہوتے تھے وہ حجیوں کی رائے پر دے دیتے تھے تو یہ اپنا قافلہ چلاتا تھا اچھا اس کو یہ تھی حملت الحج ہماری ہیں کچھ اور معنی ہے آپ نے جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ جائے گا تو ایسے حملت الحج اور اس کو ہٹا دیا اکیلے پڑے تو حملت الحج یہ چلاتا تھا اور اس سال امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ سلوان کرتا کہ ایک سواری ایک مرکب میرے لیے بھی تیار کر دے ایک امام کے لیے بھی اس نے تیار کیا مدینہ سے نکلے ساتھ حج کے لیے نکلے جب کچھ منزلیں رہ گئے یا مطلب سمجھے کہ تیس چالیس کلومیٹر فرض کرنے رہ گیا مکہ بلکہ اس منزل کا کچھ نام بھی لکھا میرے ذہن میں نہیں ہے وہاں جب پہنچے تو امام نے کہا کہ دیکھو جب فخ آ جائے تو مجھے بتا دینا تو اس نے کہا فرزن درسول کہ آپ کو نہیں معلوم فخ کے بارے میں فخ تو راستے میں تھا ہی تنیم کے پاس کل بتا چکا ہوں آپ کو کہ نہیں مجھے معلوم ہے لیکن ایسا نہ ہو میری آنکھ لگ جائے سہرہ کا سفر کہا میری آنکھ لگ جائے تو مجھے اٹھا دینا کہتا جب فخ پہنچے فخ کی جگہ پہ پہنچے تو میں نے محمل میں جھاکا امام مہوے استراحت تھے دیکھیں امام نے پہلے کہہ دیا تھا مہوے استراحت تھے تو میں نے محمل کو ہلایا پہلے ہلکے سی آواز دی جواب نہیں آیا یہ جیسے روایت ہے میں ویسی پڑھڑا ہوں آپ کے سامنے ہلایا پھر اس کے بعد میں نے محمل کو ذرا سا ہلائے تو امام آنکھیں کھولیں اور میں نے کہا مولا فرزن درسول فخ آگیا فخ ہون کہ اچھا امام نے کہا کہ سواریاں لگا دو سائیڈ میں یعنی ایک طرف لگا دو قافلہ رکھ دے کہ آپ اخترے اترنے کے بعد آپ نے دو رکھات مضو کی اور دو رکھات نماز ادا کی تو میں نے آگے پڑھ کے پوچھا کہ فرزن درسول کہ یہ بھی مناسی کے حج کا حصہ ہے اب مولا نے جواب دیا وہی عربی مطن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک سلوات بلند آواز سے بھیج دیجئے بحمد آل محمد آپ فرما دے کہ اس نے پوچھا کہ یہ بھی اس کیسے مولا نے کہا نہیں حج کا حصہ نہیں ہے آپ نے بھی یہ کہا یہاں ایک مرد قتل کیا جائے گا جو ہمارے اہل بیعت میں سے ہوگا جو ہمارے اہل بیعت میں سے ہوگا ایک مرد قتل کیا جائے گا آپ کے بھی سیکنڈ تھرڈ پورٹ جا کے کزن ہو جاتے ہیں نا حسین ابن علی شہید فقہ کزن جاتے ہیں کہ رجل من اہل بیعتی فی عصابت المومنین ایک مومنین کے گروہ کے ساتھ مومنین کے جماعت کے ساتھ یہ یہاں شہید ہو جائے گا تسبقو وہی لغت ہے تسبقو ارواہہم اجسادہم الالجنب یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی روحیں سبقت کریں گی جانتے ہیں نا کہ جسم بھی ساتھ جائے گا روح کو جنت نہیں ہے جنت پورے بدل پورے جسم کہ ان کے جسموں سے پہلے ان کی روحیں جنت میں داخل ہو جائے گی یہ کس کی حدیث ہے امام جعفر سادق علیہ السلام اس کے بعد وہاں آپ نے گریہ کیا یہ تیسری تیسرے معصوم سے سند آگئی کہ کون شہید فقہ جس کے لئے اللہ کا رسول رو رہا ہے ذکر کر رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اب آئیے امام موسیٰ قازم علیہ السلام ہے نا بیٹا پانی دو اب دیکھیں تھوڑا سا بیان مجھے اور کرنا ہے لیکن آپ سلوات ایک بار اور بھی دی بارش رکھ چکی جزاک اللہ اب آئیے امام موسیٰ قازم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزا واللہ ہے مسلمان مزا یعنی گزر گیا چلا گیا شہید ہو گیا وفات ہے مزا میم زعاد سے ہے یہ اور اگر ان کے لہجے میں کہہ دیں گے تو مدہ ٹھیک ہے دعا لیکن دیاؤ الحق کو دیاؤ الحق نہیں کہتے اس کو دیاؤ الحق ہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسلح ہے وہاں دیاؤ الحق کہیں گے وہاں دیاؤ الحق میں دیاؤ الحق کہتا ہوں ہمیشہ دے ان کا کوئی ملتا ہے کہتا ہوں دیاؤ الحق اپنوں میں دیاؤ الحق دیاؤ الحق نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے دیاؤ الحق میں نے کہا دیاؤ الحق ہے تو پھر والد زعالین ہے یا والد دوالین ہے حالانکہ اب آپ کو بتا دیں انصاف کی بات کہ نہ زعاد ہے نہ دعاد آپ بھی سن لیجئے زعاد دعاد کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں یہ خواہ مخواہ کا بنائے ہوئے کچھ بھی نہیں یہ مخرج الگ ہے ازراس کی ڈاڑیں کہلاتی ہیں یہاں زبان کو بل دیکھیں اب زہرے میں یہاں تجوید تو پڑھانی رہا آپ کو یہ قائدہ تجوید کا ہے کسی قاری سے سکھایا کرے ہم نے بچوں کو زبان کو بل دیکھیں والا وہ ایسے نکالا جاتے ہیں زعاد اور دعاد کے درمیان کی آواز ہے وہ نہ دعاد ہے نہ زعاد ہم اسی پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں دیکھیں جیسے میں دعاد زعاد کا آپ کتنے خوش ہوئے حالانکہ خوش ہونے علی بات ہی نہیں تھی سلام آج بھیجئے محمد آلِ محمد زعاد اور دعاد کا جھگڑا نہیں یہ مزہ تو یہ مزہ جو تھا اس مطلب ہے نہیں ماضی سے ہے مزہ مزہ یعنی گزر گیا الماضی ما مزہ تعریف بھی یہ یہ جب ہم تصریف پڑھتے ہیں صرف امیر پڑھتے ہیں شرح ہم سے تو وہاں یہ الماضی ماضی کسے کہتے ہیں ما مزہ جو گزر گیا مزہ وَاللَّهِ مُسْلِمًا سَالِحًا سَوَّامًا آمِرًا بِالْمَارُفِ وَنَاهِنَا اِلْمُنْكَرِ مَا کَانَا فِي أَحْلِ بَيْتِ مِسْلُهُ عجیب روایت ہے یہ ان کی عظمت پر دلالت قدیس ساتویں امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ جو شہید ہوا وہ ایک سالم ایک مسلم شخص تھا صالح تھا نیک بندہ تھا روزے دار تھا یعنی نمازی تھا روزے دار تھا امروی البعروف کرتا تھا نہی یا نرمنکر کرتا تھا اور ہمارے اہلِ بیعت میں اس کی طرح کا کوئی تھا ہی نہیں یعنی اس دور میں آپ فرماتے ہیں ہمارے اہلِ بیعت میں اب اسے معصوم سے تقابل نہ کیجئے گا آپ سمجھ گئے نا اتنا تو ہمیں سینس ہے نا کہ جب یہ کہہ رہا ہے معصوم تو مقابلے میں معصوم نہیں کئی توازن شروع کر دیں آپ اچھا کوئی بھی نہیں تھا امام مراد نہیں ہے امام الگ ہوتا ہے یہاں کیا فرماتے ہیں اس کا مثل ہم اہلِ بیعت میں کوئی تھائی نہیں چھپیس ستائیس سال تیسین حسین بن علی کی رسول کی زبان پر اٹھ کے فضائل پانچویں امام کی زبان پر فضائل چھٹے امام کی زبان پر فضائل لسان مبارک پر اور ساتویں امام اب آٹھویں امام نے کیا بڑھ کر کہا وہ جو بنے شروع کی تھی مجلس بولا رہا ہے وہ اب قول اب ایک اور صلوات دے دیئے ٹھیک ہے نوے امام یعنی امام جواد التقی امام محمد تقی علیہ السلام کہلیجے امام جواد علیہ السلام کہلیجے امام جواد التقی علیہ السلام کہلیجے امام التقی علیہ السلام کہلیجے ٹھیک ہے تو وہاں کیونکہ ہماری امام محمد تقی علیہ السلام کہا جاتا ہے ایرانی ناقوی امام جواد کہا جاتا ہے تو وہ کیونکہ ایک ماحول کی بات ہوتی ہے وہ جواد کے نام سے خیر اب یہ دیکھئے نوے امام کیا فرماتے ہیں وہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا جس کی وجہ سے میں نے عنوان یہ رکھا کہ قیام مجاہد حسنی بعد آشورہ اور میں نے ارس کیا تھا کہ کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا مسیبت کا واقعہ ہے فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کے لئے تف تف یعنی وہ کربلا تف بھی کہتے ہیں نا وہ جو مصرہ ہے مولانا حسن عمدان صاحب کا یاد ہے کنارِ نہرِ القما تمام فوج کا حدف تھا اس سے پہلے ایک تف بھی آتے ہیں نا خیر میں خود ہی بھول گیا آپ سے کیا پوچھوں سلوات بھیدئے بحمد آلِ بحمد کفیلِ تشنگانے تف کفیلِ تشنگانے تف یہ تف تویفے کے ساتھ جہاں بھی آ جائے اب بچوں کو تو سمجھ بھی نہیں آتے نا وہ نوحے پرانے اکدمی آسان آسان لاؤ سیدھا سیدھا یہ کیا نوحے پڑھنے تو کوئی نوحہ نہیں ہے یہ بھی مشکل ہو گئی ہے نوحوں کے ساتھ بھی پرابلم ہو گئے اب کہاں کہاں میں بولوں کس کس کی مخالفتیں مول لیتے رہوں آپ کے چکر میں چلیئے ایک بار اور سلوات دھیجئے بحمد آلِ بحمد پر لَمْ يَكُن لَنَا بَعْدَ تَف تَف کے بعد یعنی واقعے کربلا کے بعد ہمارے لئے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں تھا بَعْدَ تَف مَسْرَعُ عَعْزَمَ مِنْ فَخ جو فخ سے بڑی مصیبت ہو یعنی واقعے کربلا کے بعد اگر اہلِ بیعت پر کوئی سب سے بڑی مصیبت آئی معصوم فرمانے ہی ہے اہلِ بیعت پر کوئی سب سے بڑی مصیبت آئی تو وہ کیا تھا واقعے فخ حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہیں ایک کربلا ایران میں بھی میں ہو کے آئے ہوں کاشان سے ساٹھ پیسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں بھی امام محمد باقر سلام کے سابزادے دو سابزادے ان کے جو ہیں روزے میں وہاں پر ہو کے آئے ہوں وہ عجیب ہے ماں بھی ایسے آشور ایسا ہوتا ہے ساری عزتداری ان کے جب خاص شہادت کی تاریخ ہوتی ہے ان میں ہوتا ہے وہ ایک الگ لیکن یہ واقعے تف معصوم کریں لم یکن لنا بعد تف مسرو عازمو من فخ فخ کے واقعے سے بڑا کوئی مسئبت کا واقعہ نہیں کربلا کے بعد اب اندازہ ہوگی آپ کو اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی دن نہ صحیح کم از کم تین دن یا دو دن ہر سال اس شہید کے نام کے رکھے جائیں ان کے بنیاد ڈالی جائے ابھی سارا سال ویسے ہی آپ عزتداری کرتے ہیں کر رہے نہیں کر رہا اب تو تین سو پیسٹھ دن کی ہوگئی تو بھئی دو دن اس کے نام کے دے جائیں دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دیں پہلا پرگرام کر دوں میں نے سوچ لیا ایک پلان ذہن میں کر لیا نہیں تو میرے بچے کر لیں گے ان کو میں نے بتا جئے کہ بھئی یہ بنیاد رکھنی ہے میں جس کرنی کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہے شہید فق کا کہ کربلا کے بعد معصوم فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئیبت کا واقعہ اتنا بڑا نہیں مسئیبت ہے تو نہیں اتنی بڑی مسئیبت نہیں دیکھتے جوان چھبی ستائی ساتھ اپنے گروہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ایسے جیسے کربلا والے حالانکہ چھوڑ کے بھاگ گئے چھوڑ کے بھاگ گئے سب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساتھ شہید ہو جو ساتھ شہید ہو امان ملتی تھی کوئی امان قبول نہیں کرتا تھا قبیلوں والے آ جاتے تھے ان کے بھئی ہم حاجی حچ کا زمانہ تھا نا آٹھ سلچ تھے حاجی سب دور پڑے آدھے مارنے کے لیے آدھے جو ان کے قبیلوں تھے امان دینے کے لیے کہ بھئی ہم تمہیں امان دینے کے لیے پر مسلط کی جاتی تھی یہ سکون سے بیٹھے ہو ٹھیک ہے بھئی جو تمہیں مرضی کرنا ہے کرو اپنی دعوت اپنی تبلیغ اہلِ بیت کا پیغام محبت کا پیغام پہنچاتے ٹھیک ہے نا جو انداز ہے وہ یہ کرتے کیا تھے کہ مجبور کرتے تھے وہ جو دشمنیاں تھی نا واقعہ کربلا نے اور دشمنی عروج پہ پہنچا دی تھی لاکھ ان کے کروڑوں اور عربوں درہم کرنے کے باوجی وہ لوگوں میں ایک نفرت بیٹھ گئی تھی ان کے خلاف حاکموں کے خلاف انہیں اہلِ بیت کے حق پہ ڈھاکہ مارا ہے تو ہر بات ان کو زیرِ نظر رکھا کرتے تھے اور جس کو اس میں دیکھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ جوشیلہ ہے اس کو زیرِ نظر زیادہ رکھتے تھے اب ان کے گورنر کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے ہمارا بھی بیڑا گھرک کیا وہ بھی دو چار کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے کوئی بات ہوئی کہ مسئلہ ہو گیا تو میرا دماغ تو ایسے ہی ہے میں وہاں ان سے بیڑا وہاں ہوں تو ایک اور ہمارے آگئے ان کا فیور کرنے مجھے غصہ آگیا میں نے کہا تم تو اس سے بھی زیادہ اس کے وفادار ہو رہے ہو بھائی اتنا تو وہ اپنا دفعہ نہیں کر پا رہا جتنا تم اس کا دفعہ کر رہا تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے کیا پرابلم کیا ہے تمہارے ہیں ان کی پرابلم صرف یہ کہ ٹی سی ان کی پرابلم کیا ہے کہ ہماری سلام دو بڑی اچھی ہو جائے اس نے مار دیا یقین مانے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں میں حیران ہو گیا دیکھنے ٹٹھ پونج یہ جیسے چھوٹے موٹے لوگ ان کے پیچھے جھلے جا رہے ہیں میری دوستی ہو جائے اس دوستی دوستی میں قوم کا بیڑا غرق ہو گیا جو ہمارے لئے منصوبہ بندی منصوبہ بنا رہے ہیں ہمیں تباہ کرنے کے ان سے کیسی دوستی کئے کی دوستی ہزاروں شہید دے دی اب بھی دوستی ہمارے ذاکروں کی علماء کی افائیاریں کتنی کٹ گئیں اسی شک میں یہ میں نے اٹھایا وہاں ہی سی پر جھگڑا ہوا تھا کہ ایک شک تم پکڑڑے ہو گیارہ نمبر شک جو تیپ آیا ہے معایدہ ان پر کوئی بات یعنی ان کی توہین نہیں کی جائے گی اس کے بالکل نیچے لکھا ہے کہ تکفیر بھی نہیں کی جائے گی کسی کی میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا یکو محرم کو پورے پاکستان میں کتنی افائیاریں تم نے کٹی خاموش سب سب خاموش کتنی افائیاریں کٹی وہ خود بھی خاموش جو بڑے بڑے وہاں بیٹھے ہوئی تھے میں نے کہا کل دیکھ لینا کل دیکھ لینا کیا باتیں کر رہے ہو یعنی منصوب بندی کے تحت کسی قوم کو کنارے لگایا جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بعض جگہ ہمارے بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اقلیت سمجھ کے ڈر گئے مجھے احساس ہوا ہوا یہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے دب کے بات کر رہا ہے در کے بات کر رہا ہے کس لیے مروادی ہے ان لوگوں نے ہمیں سمجھ گئے آپ مروادی ہے ان لوگوں نے ساری ہماری بند مٹھی کھول دی ہماری مٹھی بند تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی آکے کوئی بات کرتا لیکن اب انہوں نے معلوم ہے کہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو قسم کے ایجنٹ موجود ہیں ان کے ابھی حسن زفر کچھ بولے گا ابھی پروپیکنڈے سیکریٹیوں کو چھوڑ دیں گے ان کی آبادیوں میں الٹا مجھے وہ ایجنٹ بنا دیں گے جو ایجنٹ ہے نا وہ ایک منٹ کی دیر نہیں لگائیں گے مجھے ایجنٹ بنا دیں گے وہ لیکن اللہ جب تک عزت رکھے ہوئے مولا عزت رکھے ہوئے آپ بھی دعا کریں آخری سانس تک مولا عزت رکھے سلام آدھ بے دیئے بحمد آلِ بحمد خاتم کیا بہت تو بہنچتے تھے سارے ان لوگوں سے ہمیشہ نقصان پہنچا داخلی جاسوس ابھی جب ہم بتائیں گے آپ کو کیسے کیسے جاسوسیاں کی جن پر احسانات کی ہے انہی لوگوں نے جاسوسیاں کی جن پر احسانات کی انہی لوگوں نے جاسوسیاں کی اور امام ذاتوں کو اولاد حسن کو اولاد حسین کو ان کے قتل کے ذمہ دار قرار پائے اس طرح سے یہاں بھی تو یہی ہو رہا تھا کوفے میں کیا تھا ابن زیاد صرف پچاس لوگوں کو لائے تھا جانتے ہیں آپ صرف پچاس پچاس سب لیکن جانتا تھا کوفیوں کا مزاج ہے کیا جب اس نے کہا نا دو چیزیں اس نے کہا نا آ رہا ہے دو لاکھ کا لچکہ آ رہا ہے پیچھے اور یاد رکھو بیٹے کے بدلے میں باپ کو ماروں گا باپ کے بدلے میں بیٹے کو ماروں گا تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا مار اسباب نوٹ لوں گا تمہاری عورتوں بچوں کو سب کو بند کر دوں گا کنیزی میں دے دوں گا اپنے سپاہیوں کی جاؤ میں تو بڑے احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں یہ کروں گا تمہارے سارے اور اگر چاہتے ہو خیر تو پھر میرے عنام کا مو بھی تمہارے لیے کھلا گا ضرور جواہر کا کھل دیا مو اوہ جناب آدھے در کے بیٹھ گئے آدھے پیسے کے لالچ میں چلے گئے چلو کوئی عہدہ مل جائے گا ایک عہدہ لیا پروٹوکول ملا مزی آگیا بھائی عہدہ مل گیا دندن آتے بھر رہے قوم کے اندر عہدہ لے کے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے بس کسی طرح خیر جناب عہدہ مل گیا عہدہ مل گیا عہدہ مل گیا منصب مل گیا ان ظالموں سے ان جابروں سے اب عہدہ مل گیا کیا ہوا نتیجہ مسلم اکیلہ رہ گیا دس ہزار لوگ نعرے لگا رہے تھے میں اس انداز میں گفتو کروں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے بات کیا ہے دس ہزار کم سے کم ویسے تو اٹھارہ ہزار میں نے کہا دس ہزار محاصرہ جنہوں نے کیا تھا دارول امار کا دس ہزار اس کے ساتھ پچاس ابھی مدد ودد نہیں آئی چلو سو ڈیڑ سو ایجنٹ جو یہاں کے اس کے ہوں گے بنیمہ یا کے وہ تھے ڈھائی تیر سو ہوں گے اور کتنے تھے کتنے آتے اندر اور بہار دس ہزار ادھر دس ہزار نعرہ لگانے والے ادھر دو ڈھائی سو اور کیا ہوا یہ دس ہزار ایک منٹ میں خائب معلوم ہی نہیں ہوا کہاں گے جنہاں میں مسلم احران پریشانہ آرے بھائی ابھی تو اتنا جوش دکھا رہے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے ہیمالیہ اکھار دیں گے سمندر پلٹا دیں گے نہ معلوم کیا کیا کر دیں گے ابھی کیا ہوا بڑے بڑے کلام لکھے جا رہے تھے وہاں امام حسین اسلام کے لئے کوفے میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہو گئے تھے وہ کیا جنام اٹھا پٹک مچا رہے تھے جس کے کوئی حد نہیں ہے نتیجہ کیا ہوا شور مت کرو وقت کا انتظار کرو کہتے ہیں نا گرشتے ہیں جو وہ برستے نہیں ہیں شور کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے نہیں کرو ایسا شور اگر امتحان سامنے آ گیا سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے ایک منٹ لگتا ہے ایک منٹ ایک منٹ سے کم عرصے میں ایسے الگ الگ ہو جاتا ہے چھانے دودھ کا دودھ اور پانی کا پس یہی ہوا کوفے میں بھی یہ ہوا فخ میں بھی یہی ہوا اللہ کے رسول کی اس بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا یہ لڑا کریں جی لیکن اتنا تو ہے نا یہ بتا دیا کربلا کے واقعے کے بعد یقین جانیے جس امام زادے نے قیام کیا نا اولاد علی میں سے وہ آخری وقت میں حسین کی جنگ کو یاد کرتا تھا اور کسی کی نہیں اور کسی حالانکہ سب نے جنگ کی ہے نا کیونکہ حسین کی جنگ عجیب تھی حسین کی جنگ عجیب تھی دیکھئے حسین نے سب کے لاشے اٹھائے حسین سب سے زیادہ پیاس ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نا کیوں حسین ہی کو تو معلوم ہے کیا پانی نہیں ملے گا جب نہیں ملے گا تو بس پیاس ہے اب توڑا بہت آپ جانتے ہیں کہ جب ساتھ محرم کو پانی بند ہوا تو ایسا تو نہیں تھا کہ ایک ایک قطرہ ختم ہو گیا تھا وہ ظاہر ہے جب کافلہ چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ چند گھنٹوں کا ہی سمجھ لیں گرمی کا سفر ہے زیادہ دن تو نہیں رہ سکتا دو چار گھنٹے تو چلا ہوگا نا بھئی دو چار گھنٹے ایک گھنٹے رکھ لو بھئی کچھ بھی رکھ لو ناراض ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی کیسے آپ نے بتا دیا پانی ہے ارے پانی ہے کی بات نہیں کر رہا عقلی بات کر رہا ہوں کہ جیسے پانی بند کرنے کا حکم وہاں تو آخر خیمیں ہیں بیبیاں ہیں بیبیاں ہیں بچے ہیں کھانا پکتا ہے سب ہوتا ہے تو کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پانی تو ہوگا نا تو حسین جانتے ہیں تو کیا اب نہیں ملے گا تو سب سے زیادہ پیاسہ کون حسین سب سے زیادہ پیاسہ لاشے اٹھانے والا کون حسین علی اکبر کا لاشہ اٹھانے والا حسین ابباس کا لہو برا علم لہو میں ڈوبا علم لانے والا حسین اپنے بچوں کو اپنی بیبیوں کو اپنی بہنوں کو یوں اللہ کے سپرد کر کے جانے والا حسین جنگ دیکھی آپ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ہستی کے ذہن میں کیا کیا ہے کہ اب میرے بات ہوگا کیا میری بہنیں ہیں میری بیبیاں ہیں میری بچیاں ہیں اور میرا ایک بیٹا بیمار جنرل عبدیل اور وہ جس نے جناب عباس کے گھوڑے سے گھرنے پر آواز بلند کر کے کہا تھا الان ان کا سرہ ظہری اب میری کمر ٹوڑ گئی جس نے علی اکبر کے صدا پہ علی اکبر کی صدا پہ جواب دیا تھا یا ابو نیہ علی الدنیا بعد اکلافہ بس خاک میری بینائی چلی گئی مجھے راستہ نظر نہیں آتا علی اکبر وہ حسین جب جنگ کر رہا تھا اس لئے سب لے اور میں نے اور بہت ساری لوگوں کے نام جانتا ہوں کہ آخر وقت میں جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بس ہم محاصرے میں آگئے اور اب ہم نکل نہیں سکتے غیر شیعوں کی بات کر رہا ہوں اب ہم نہیں نکل سکتے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ذرا ذرا وہ رجس پڑھو جو حسین نے پڑھی تھی ذرا بتاؤ حسین کیسے لڑا تھا میدان جنگ میں بتاؤ تو حسین کی جنگ بیان کی جاتی تھی وہ لڑتے لڑتے اپنی جان دے دیتا تھا اپنا جوش بڑھانے کے لئے وہ کربلا کے واقعے کو یاد کرتا تھا آج بھی ایسے جب حسین نے حملہ کیا تھا تین شبروز کا پیاسہ تو میں کہہ رہا ہوں لیکن میں نے ارس کیا کہ جب سے پانی بند ہوا ہوگا اس سے پہلے سے ممکن ہے کہ حسین نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ پانی ملنے والا نہیں اچھا اس کا ثبوت بھی ہے نا ہے نا اس کا ثبوت جب علی اکبر کے دہن میں اپنی زبان دی تھی علی اکبر نے گھبرا کے واپس بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خوش ہے ہے نا اب جب لیکن جب حملہ کیا تھا یقین جانے یہ لکھا ہے تاریخ ایسا حملہ تھا زہرہ کے لال کا کہ آگے سے لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح دھوڑا اور کوفے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگا یعنی کوفے کی حد تک پہنچے اتنا کربلا سے دور بھاگا یہ مہاورتن کہا جاتا ہے کہ کوفے تک پہنچا نہیں کوفے کی سرحد جہاں سے کربلا ختم ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیا اور چلارے لوگ بچاؤ بچاؤ اس باروں سے بچاؤ حسین کے اور پھر زہرہ کا لال واپس پلٹا علی کا بیٹا ہے نا کہاں ان کے پیچھے کام آگے گا ان کے پیچھے تھوڑی دوڑے گا حسین واپس اور واپس آنے کے بعد جو جملے کہیں نا حسین کے وہ قیامت کے تھے وہ قیامت تک کے لئے ہو جائے ایک ایک کا نام لے کر حسین نے آواز دی تھی اپنے ایک ایک ناصر کو عباس علی اکبر ابن سجا زہر ابن خین حبیب اور حلال میں نے تمہارے ایک اک وار پہ داد دی تھی میں نے تمہارے ایک اک وار پہ داد دی تھی آو اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو بہتر لاشے اٹھا چکا اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے دو یا تین حملے ملتے ہیں حسین کے کربلا میں اس کے بعد وہ وقت ہے کہ جو لکھا جاتا ہے کتب مقاتل میں کہ آواز حاطف غیبی کی ندہ گنجی ہوگی یا یتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک رازیت مرزیہ اے اتمنان پانے والے نفس پلٹا آپ نے رب کی تھی پس حسین کی ظلفقار نیام میں گئی ہوگی اور اتنے تیر اس میں بھی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ یقین جانے ہیں بلکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں یہ یعنی مقاتل نہیں بلکہ تاریخ نے بھی لکھا ہے کہ اتنے تیر اتنے تیر چاروں طرف سے لگے ہیں حسین کو کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر ہی نہیں آتے ہر طرف سے ہر طرف سے مگر حسین ابھی ظلجنہ سے گرے نہیں اتنی طاقت ہے حرمولہ کو طلب کیا تھا کہ بس ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچی گر جائے حرمولہ کہتا ہے میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جھوڑا آیا حسین کے قریب مگر کہاں تیر ماروں اتنے تیر اتنے تیر تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتے میں نے کئی چکر کاٹے فرس کے سامنے کی طرف آیا تو حسین کی پیشانی پر سجدے کی جگہ خالی نظر کہتے ہیں میں نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ میرا اہنی تیر پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گئے پس اس تیر کا لگنا تھا زہرہ کا لال جلجنہ پر اس وفادار حیوان نے دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے تو اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیئے تھے اور جب حسین فرس سے نیچے آئے تو زلجنہ کا عالم یہ تھا کہ چاروں طرف چکر لگا رہا تھا تواف کر رہا تھا حسین کے گرد اور جو قریب آتا تھا اسے اپنی ٹاپوں سے کچل دیتا تھا پھر جب زلجنہ پر اتنے تیر لگے اتنے تیر لگے کہ یہ بے دم ہو کہ ایک طرف گر پڑا اور جب گر پڑا اس کی آنکھ کب کھلی جب حاطف غیبی کی ندہ گونج رہی تھی یا کوئی بھی ندہ دے رہا تھا مگر اس ندہ کو سنا چاہے ملائکہ کی ندہ ہو آواز آ رہی تھی اللہ قد قتل الحسین و بے کربلا اللہ قد زوبحل حسین و بے کربلا پس یہ وفادار حیوان اٹھا دوڑا آ کے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی اور تیزی سے دوڑا خیمہ گاہ کی طرف روکنا چاہا سپاہیوں نے پسر سعج نے چلا کر کا خبردار اس کا راستہ روکنا نہیں سامنے سے فوج کائی کی طرح چھڑ گئی آیا ذلجنہ کہ خیمے کے سامنے خیمے کے سامنے کبھی سر زمین پہ پٹختا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر چلاتا تھا جیسے کہہ رہا ہو معبود یہ کیسے لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے ہی رسول کے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا دی ہمیں کہی جانا ہے بس دعا مختصر کریں گے پروردگار تمام عمرین کی جازحاجاتوں کو پورا فرما دیں تمام اپنے مرہومین کے لئے بانی آنے مجلس کے مرہومین تمام شہدہ کی صالح سواب کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا